اسلام علیکم ویلکم ٹو آن لین یونیورسٹی رمضا ام سیف امروی اور یہ ویڈیو رمضا یونیورسٹی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے جو ارز آفٹر انٹرمیڈیئٹ کیریڈ کانسلنگ میں یہ ساتھویں ویڈیو ہے جو کہ آج ہم نے سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہے جو کہ آرٹس کی فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یعنی کہ انٹرمیڈیئٹ پاس کرنے کے بعد وہ آرٹس کی کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرٹس میں کون کون سی فیلڈ ویلیبل ہے اور کس کس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو سے جھوڑے رہیے ویڈیو سے جیسا کہ ہم نے پیشلی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا کہ میڈیکل کی فیلڈ میں کون کون سی ڈگریز اویلیبل ہیں انجیننگ میں کون کون سی ہیں اور ان کے بارے میں ہم نے جو کچھ ہو سکا معلومات ہم نے پیش کی اور ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ڈگریز کے بارے میں جان کر انہیں آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ لوگ انہیں اچھی طرح جان سکیں اور اس کے بعد کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکیں اسی طرح ہم نے آرٹس کی ڈگریز بھی یہاں پہ ایک لسٹ بنائی ہے جس میں بیچلر آف کارٹس کیا جا سکتا ہے ان میں ڈیفرنٹ فیلڈ آویلیبل ہیں جن میں ایڈورٹائزنگ بی اے جرنل کریمنالوجی ایکنومکس فائن آرٹس فرائن لینگویج ہوم سائنسز جرنلیزم لائیبری سائنسز فیزیکل ایڈکیشن پولیٹیکل سائنس سائیکالوجی سوشیالوجی ٹرائیول اینڈ ٹیوریزم دوستو یہ ہم نے ایک فیلڈ ڈسکس کی جو کہ آرٹس کے سبجیکٹس میں اویلیبل ہے جی جن میں آپ ایف ایس سی ڈی اے یا انٹرمیڈیئرٹ کوئی بھی آپ نے کیا اس کے بعد آپ فیفٹی فورٹی فائف پرسنٹ یا فیفٹی پرسنٹ نمبر لینے میں کامیاب ہوگے اس کے بعد آپ فیلڈ میں ایزی لی جا سکتے ہیں جو کہ مختلف کالوجیز اور یونیورسٹیز میں اویلیبل ہوتی ہیں اور یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ جو ہے سکوپ یا مانگ جو ہے وہ صرف سائنسز کی ہے لیکن آرٹس کی فیلڈ میں بھی اچھا خاصا سکوپ ہے اور ان کی فیلڈ میں بھی انسان کافی ترقی کر سکتا ہے کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس میں سائنس کا ایک اپنا الگ کردار ہے لیکن آرٹس نے اپنا کردار ایک الگ طریقے سے نبھایا ہے دنیا کے جتنے رنگ میں نظر آتے ہیں وہ آرٹس کی بدولت ہیں اور آرٹس کا شعبہ انٹرسٹنگ ہے اور جو لوگ اپنے اپنی جو ذاتی کریٹیوٹیز ہوتی ہیں انہیں جاگر کرنا چاہتے ہوتے ہیں اور انہی پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ آرٹس کی فیلڈ میں جاتے ہیں اگر ان کا مائنڈ سینٹیفک نہ ہو یعنی کہ وہ آرٹس کی کوئی سکلڈ رکھتے ہیں تو وہ آرٹس میں جانا چاہیے انہیں اور آرٹس ہی ان کے لئے بیسٹ ہوگا دوستو آرٹس کی فیلڈ میں ایک اور بہت ہی اچھی فیلڈ آویلیبل ہے جسے بیچر آف آرکیٹیکچر کہتے ہیں یہ پانچ سال کی دگری ہوتی ہے اور اس میں آپ کو انٹرمیڈیٹ کے بعد ایڈمیشن ملتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے آرکیٹیکچر ڈیویلپ کرتے ہیں جو لوگ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں روڈ آرکیٹیکٹ کرتے ہیں بیلڈنگز اور مختلف چیزیں اور یہ بھی انجینئر جو ہیں ان کے لیول کے ہوتے ہیں اور یہ ان کا کیریئر جو ہے ان کے برابر کا یہ ہوتا ہے اور ان کا کام جو ہے ان سے ایڈوانس ہوتا ہے یعنی کہ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے کوئی چیز انجینئر اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ راستہ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں راستہ بنانے والے اگرچہ کوئی اور ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے اور کافی سکوپ ہے اس کا انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ بھی مختلف انجینئرنگ یونیورسٹیز بھی یہ پڑھاتی ہیں اور آرٹس کالجز میں بھی یہ اویلیبل ہوتے ہیں جدیز زمانہ کے دو مزید فیلڈ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جن میں میڈیا اینڈ ماس کمیونکیشن اور فیلم اینڈ ٹیلیویزن یعنی کہ یہ فیلڈ بھی اویلیبل ہیں جن میں آپ اریکٹرونک میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ٹی وی پہ کام کرنے کا شوق ہے آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں یا ایسے کسی فیلڈ میں آرٹس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جو کہ الیکرونک میڈیا اور کمیونکیشن سکیل پہ ورک کرتی ہے تو ان کے لیے یہ ڈگریز بھی اویلیبل ہیں اب پاکستان میں بھی اور یہ بھی آرٹس کی ایک اچھی ایسپیکٹ ہے آرٹس میں ایک بہت بڑا شعبہ وقالت کا ہے جیسے کہ پولیٹکس میں بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور اسی طرح لا بھی وقالت بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے آپ بی اے ایلیبلی میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کی ڈیوریشن چار سے پانچ سال تین سال کی بھی آج کل کروائی جا رہی ہے ایلیبلی تو آپ کسی لاو کالج یا کسی دوسری یونیورسٹی سے یہ ڈگری بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی آرٹس کی ایک اچھی ایسپیکٹ ہے اس کے علاوہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کر لیا آپ کے آپ کی کنڈیشن جو ہے یا آپ کی جو فنینشل کرایسز ہیں وہ آپ کو اس چیز کی اجاز نہیں دیتے کہ آپ سٹیڈی کانٹینیو کرنے تو آپ اگر جاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جاپس بھی انٹرمیڈیٹ کے بعد اویلیبل ہوتی ہیں جن میں پولیس کی جاپ اویلیبل ہوتی ہے سیول سرمسیز ہوتی ہیں ایر فورس کی جاپ اویلیبل ہے نیوی ہے اور آرمی کو بھی آپ ازیلی جاپ کر سکتے ہیں اس کے لیے پبلک سیکٹر پہ اور پرائیویٹ سیکٹر پہ کئی جاپس اویلیبل ہوتی ہیں اور کئی کورسز اویلیبل ہوتے ہیں ان میں سے آپ کر کے کوئی اچھی سی جاپ اویلی لے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ آپ کو اپنی ایڈیوکیشن کسی نہ کسی اسپیکٹ میں جاری رکھنی چاہیے تاکہ آپ جس جاپ میں جائیں جس شب میں جائیں اس میں ترقی کر سکیں پراغرس کر سکیں تاکہ آپ کو کسی ایک جگہ رکے نہ رہنا پڑے کیونکہ آپ اگر جس جگہ رک گئے وہاں آپ کی زندگی تھام گئی اور آنے والے زمانے میں ایڈیوکیشن جو ہے اس کا ایک ایک آپ کو جو ہے ضروری چیز لگے گی کہ آپ اس وقت یہ سید پہ افسوس نہیں کریں گے کہ آپ نے جاب کی اور ایڈیوکیشن کو چھوڑ دیا تو اس وقت آپ کو فیل نہیں ہوگا اس لئے آپ کو جاب کسی نہ کسی اسپیکٹ میں جاری رکھنی چاہیے چاہیے چاہے کسی آرٹس کی فیلڈ میں ہو یا سائنس کی فیلڈ میں یا کسی شارٹ کورسز کی فیلڈ میں تو ویورز نیکسٹ ویڈیوز میں ہم بات کریں گے بزنس ڈگریز کے بارے میں جو کہ انٹرمیڈیئٹ کے بعد اویلیبل ہیں اور چند سائنس کی فیلڈ کے بارے میں ڈسکرشن کی جائے گی تو ہم امید کر کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پرسنلی کنٹیکٹ کے لیے ہمیں جی میل پہ میل کیجئے یا ایف بی پہ ہمیں جوائن کیجئے اپنا سوال شکایت یا کوئی مشورہ حام تک پہنچانے کے لیے ہمیں کومنٹ کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کومنٹ اور اسے شیئر ضرور کیجئے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ